روح نکلنے کا جب وقت آتا ہے تو دو طرح کے بندے اللہ کی نزدیک ہوتے ہیں دو طرح کے مرد اور عورت نہیں بلکہ اپنے آمال کی بنا پر دو طرح کے بندے رہتے ہیں ایک تو اس کے مقصود بندے نیکوکار بندے دوسرے بد بندے جو ایول ڈوورس ہی تھے جو اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے رہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو بازگ رکھ کر بدعات کے اندر مبتلا ہوں گے اللہ کے نافرمان ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو ترک کرنے والے ہوں گے اس طرح سے اچھے اور برے دو طرح کے بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ان دونوں بندوں کا مرحلہ موت کا آتا ہے تو ان کی برزق کے زندگی کو بتایا جاتا ہے یہاں پہ ان کا موت کا وقت آتا ہے تو حدیث فرماتے ہیں سحیل سنن ابی دعود کی حدیث نمبر چار ہزار سانسو ترپن میں فور تھاؤزن سیون ہنڈڈن ففٹی تری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طویل حدیث ہے حضرت برہ بن عزیب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث روایت ہے ایک طویل حدیث ہے اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جب میرے بندے کا موت کا وقت آئے گا اور میرے بندے اس کے اوپر مقرر ہوں گے یہ کیا ہے بندے کے اوپر بندے مقرر کون ہوں گے ہم تو اللہ کے بندے ہیں پھر ایک بندے کون ہیں یہ اللہ کے فرشتے ہیں اللہ کے ملائکہ ہیں جو ہم پر تاری ہوں گے وہ دو طرح کے لوگوں کے ارواح کو دو الگ الگ تاریخے سے لے لیتے ہیں یہ ایک تو وہ جو کہ اس کی روح کو نکالتے ہیں ان کے تعلق سے تفصیلات میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ الفجر سورہ نمبر نواسی کی آیت نمبر ٹونٹی سیونٹ سے تھرٹی تک ستاوی سے تیس تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا آیتوہن نفس المتمعین کہ اے متمعین بکش روح بندے آکے یعنی اللہ کے فرشتے ملک الموت ملک الموت آکے کہاں فرماتے ہیں یا آیتوہن نفس المتمعین ارجئی چل اب تو چل تیرے رب کے طرف الى رب کی راضیت مرضی چل تو اپنے رب کے طرف تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا اور تُو وہ سے راضی ہو گیا ارجئی الى رب کی راضیت مرضی فدقلی فی عبادی چل داقل ہو جا اللہ کے نیکو کار بندوں کے ترمیان میں ودقلی جنتی اور اس کے بعد تُو جنت میں داخل ہو جا سبحان اللہ جب نیکو کار بندوں کی روح کو کھیچنے کا وقت آتا ہے تو موت کے فرشتے آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے متمعین بکش روح اوہ دا سول آف دی سیٹیسفائیڈ لائف وہ کامیاب ہو گیا نا متمعین زندگی تھی اس کی اللہ سے وہ راضی ہو گیا تھا اس لیے اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا تو فرشتے کہیں گے چل تیرے رب کے رضاعت کی طرف چل تیرے رب کے طرف چل تیرے رب تجھے مہیا کرانے والا ہے ترہ رضاعت چل اس کے طرف بول کے خوشی سے اس کو بلاتے ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو جنت سے جو ہے ایک کفن لاتے ہیں اتنی خوشبو اس کی رہتی اتنی خوشبو رہتی جب وہ فرشتے آسمانوں سے اترتے تو زمین اور آسمان کے درمیان میں اس خوشبو کو پھیلنے کے وجہ سے زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنے بھی لوگ ہیں یعنی فرشتوں کے تعلق سے ہاں پر مخاطبہ فرماتے ہیں وہ سب خوشی کے مارے یہ ایک دوسرے سے کہتے رہتے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہیں کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو آج فوت ہو گیا بول کے وہ لوگ ایک دوسرے کو کہتے رہتے اتنے خوشی کے ساتھ آتے اور روح کو اندر سے نکالتے بس بلاتے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نیکوکار بندے کی روح نکلتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پانی کے نل سے پانی کا خطرہ جو ہے ٹپک کے نیچے گر گیا جس طرح سے پانی کے نل سے پانی کا خطرہ ٹپک جاتا یعنی آسان سے نکل جاتا اسی طرح سے ایک مومن بندے کی روح جو ہے ملک الموت آسان سے نکال لیتے جب یہ نیک بندے کی روح جو خوشبودار روح کو لے کے پہلے آسمان پہ جاتے تو فوراں ان کے رشتہ دارہ ان سے ملنے کے لیے آتے سبحان اللہ یہ حدیث بول رہا ہوں سلسلہ حدیث صحیح جلد نمبر تین کے حدیث نمبر سترہ سو بارہ ہیں حدیث نمبر سوینٹین ہنڈرین ٹویل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نیک روح کو لے کے پہلے آسمان پہ لائے جاتا تو اس کے رشتہ دار جو اس سے پہلے فوت ہو گئے ہیں جو بھی اللہ کی نیک بندے ہیں وہ آتے ہیں اس کے تعلق سے خوش آمدید خوش آمدید تو بھی یہاں پہ آ گیا ماشاءاللہ اللہ تیرے لیے رحمتی ہے رحمت کا سایہ دے رکھا ہے تو مجھے بتا کہ دنیا میں میرا فلانا فیملی کا ممبر کیسا ہے دنیا میں فلانا شخص کیسا ہے میری بیٹی کیسی ہے میرا بیٹا کیسا ہے اس طرح سے جو ہے وہ سوالات کرتے رہتے ہیں فرمایا جاتا ہے تو وہ تو بہتر ہے یہ جو روح گیا نا خوشی کے مارے وہ کہتا ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ کر رہا ہے کوئی شخص آکے کہتا ہے کہ میرا فلانا شخص وہ شخص کیسا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ وہ شخص یہاں پہ نہیں ہے وہ تو کب کا ہی مر چکا ہے وہ شخص تو کب کا ہی مر چکا کیا وہ یہاں پہ نہیں ہے تو وہ جو پوچھنے والا سوال کرنے والا اس سمجھتا ہے کہ ہائے ہائے وہ شخص اس کی پہلے مر گیا تو وہ اس کی اصلی ماں کے پاس چلے جا کے رہتا اصلی ماں کون ہے ہاویہ جہنم یعنی وہ شخص اس τη پہلے مر گیا لیکن یہاں پہ نہیں آیا پہلے آسمان تک بھی نہیں پہنچا کہ مطلب وہ اس کی جہنم اس کی اصلی ماں ہے وہ اس کے پاس چلے گئے آپ بول کے جو ہے وہ بندے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ نیکوکار بندے ہیں یا ان کے فیملی میمبرز بھی نیکوکار ہیں تو روحانی حالت میں بھی جہاں ہم ایک دوسرے سے ملتے روبرو ہوتے گفتگو کرتے اس طرح سے اب اس کو آپ زیادہ تصور نہ کو کرو کیا بول کے اچھا اچھے اچھے ہوں گیا چھہرس میں بیٹھتے ہوں گے یا بڑے بڑے پلنگ وغیرہ ہوں گے ایسا نہ کوئی سوچو بس حدیث یہاں تک ہے تو یہاں تک بس ختم ملیں گے تو ملیں گے اب کیسے ملیں گے اس کے اوپر کئی سارے سوالات کرتے تھے نا یہ سوالات کا جگہ نہیں ہے یہ سوالات کا کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک انسین ورلڈ ہے پھر فرمایا جائیں گا اوپر سے آواز دینے والا کہیں گا کہ جو ہے یہ میرا بندے کو عالمِ اللین بھی سے رکھو اور اس کو اس کے مدفون کرنے کے جگہ میں لے کے جاؤ اس کا جسم جب قبر کے اندر ڈالا جائیں گا تو اس جسم کے اندر اس کی روح کو پھوک دو پھر اس نیک روح کو لے کر فرشتے آکے جہاں پہ اس کو مدفون کرنے کا تھا پلیس وہاں پہ آکے ٹھہر جاتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البقاری کی حدیثوں میں حدیث نمبر 1330 سے 1360 تک جب آپ پڑھیں گے تو یہ حدیث درج ہے فرماتے ہیں جنازے کو جل سے جل جل سے جل اس کی میٹی کیا کرو اس کے فرض القفایہ کو جل سے جل کیا کرو اس کو جل سے جل مدفون کرو کیا پتا کہ اللہ کا نیک بندہ اس کے جسم کی اعتبار میں انتظار کر رہا ہوں سبحان اللہ آپ لوگ ڈلے مت کرو خلانہ فلانہ دوبائی سے آ رہے کتے ہیں امریکہ سے آ رہے بولتے ہیں یہ تک زندہ رہے تک دکو مرے نہیں ہے مرنے کے بعد آکے کیا دیکھتے جی بھوچلے لگتے ہیں نا میرا بیٹا کہاں پٹ رہا ہے بولتا ہے دل کہاں کی لندن میں پٹ رہا ہے بولتا ہے انہیں خوشی اسی بول لیتی مر جانے کے بعد انہیں اچھا عیس بنا کے رکھتے عیس بنا کے رکھتے زندہ میں بھی ایسی میں تھی مرنے کے بعد بھی ایسی میں تھی خیق کو بولا تو بیٹا بھیزتا رہا نا پیس سے ان کو کیا چاہیے دنیا 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 اب فلائٹ میں آکے ایسا آخری روح ایسا دیکھ کے چل جانا والا بندہ کیا کرتا جی اس کی دل میں والدین کے لئے محبت کیا رہتی کیا رہتی محبت سمجھے بات کئی سارے عیسے بچے ہیں جن کے والدین بڑھاپے پہ یہاں پہ لے رہے ہیں ہندوستان کے اندر بڑھاپے کی حالت میں ہیں لیکن وہ لوگ کہیں کے انجائے کر رہے ہیں لائف کو لیکن ہر انسان کا ایک وقت اس آتا ہے کہ وہ اکیلا پڑ جاتا ہے والدین یہاں پہ ترستے ہیں بچوں کو دیکھنے کے لئے بچوں سے ملاحظت کرنے کے لئے بچوں سے عید منانے کے لئے بچوں کے ساتھ عید منانے کے لئے تڑپتے ہیں یہاں پہ والدین اور کمبخت بچے وہاں پہ جو ہے اپنے عیدوں کو مناتے ہیں خوشی کے ہاتھ ان کے بیوی بچوں کے ساتھ مشکول ہو جائے کے مناتے ہیں کیا والدین کا حق نہیں بنتا میرے بھائیوں والدین کی خدر کو والدین کے خدمت کو ہم بھول گئے یہ چیز ہے ہمیں سمجھنے کے لئے تو نیک روح فرماتی ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی لانت ہو میری روح کو لے کے آؤ میرے جسم کو لے کے آؤ اللہ نے مجھے اتنے اتنے نعمتوں کی جگہ پر دیا رکھا ہے میری جسم کو تم قبر کے اندر رکھو میں اللہ کی اس نعمتوں کو پانا چاہتا ہوں لانت ہو تمہارے اوپر بلکہ روح جو ہے ہم پر بدعا کرتے تھے اب ہم لوگ آپ بڑے عزت کے ساتھ اسے لے جانے کی کوشش کرتے اسی لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہری جل سے جل مدفن کیا کرو مردے کو زیادہ دیر نہیں رکھا کرو یہ فرمایا جاتا ہے جب اس کو لٹایا جاتا تو اس کی روح کو اس کے اندر داخل کیا جاتا نیک بندہ یا برا بندہ دونوں بھی جو ہیں اپنے رشتے داروں کے دفنا کر چلے جانے کی خدموں کی آواز کو سنتے سبحان اللہ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ قبر سے لوگ سنتے ہیں دیکھا یہ حدیث یہ جو غیر مخلط بول رہا ہے اپنے زبان سے یہ حدیث ہے بول کے تو ہیچنا ہمیں بولتے ہیں بہت سارے لوگاں سنتے بول کے ہمیں منتہ کر کے آتے ہیں سوہا جا کے ہمارے فلان کے پاس جا کے ہمیں منتہ کئی کو بولتے ہیں یہ لوگاں کیا بولتے ہیں نئے سنتے ہیں اب تو کوئی سے زبان سے بولتا ہے بندہ سنتا اندر سے بول کے یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ اس کی روح اس میں داخل کرتے ہیں تو فوراں وہ جگتا ہے اور اس کے رشتہ داروں کے خدموں کی آواز کو سنتا ہے نیک بندہ کہتا ہے اے میرے دوستوں اے میرے بھائی میرے باپ میرے دوستوں چلے جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر اگرچہ آپ کو یہ بات پتا چلتا کہ اللہ نے میرے لئے کیا نیامتوں والی جگہ کو رکھا ہے کہ آپ بھی صحیح نیک عمل کرتے ہیں یہ کہتا ہے اور برا بندہ کہتا ہے کہ چلے جاتے ہیں میری جائدات کو باٹنے یا میرے پلانا چیزوں کو لے لینے آپ کے اوپر بھی لانت ہو جس طرح سے میں میری زندگی کو گما کے آئے ہو آپ بھی ویسے ہی گما ہو گئے انہیں بد دعا کرتے ہیں آخر کار منکر نکیر دونوں فرشتے جو ہیں اس کے جسم میں اس کی روح گدالتے ہیں اور اس کو اٹھا کے یہ ایک دم ہلا دیتے ہیں اتنا ہلا تھے اتنا ہلا تھے کہ وہ الٹ ہو جاتا پھر فرماتے اس سے نیک بندے کی روح سے اللہ کے فرشتے منکر نکیر آ کے سوال کرتے من رب کا تیرا رب کون ہے کہے گا کہ رب اللہ میرا رب اللہ ہے من نبی کا تیرا نبی کون ہے نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مادین کا دین الاسلام پھر کہتے ہیں دیکھ ادھر دیکھ ادھر بولکے جہنم کے کھڑکی کو اس کو کھول کے دکھایا جاتا ہے وہ جہنم کے طرف دیکھتا ہے ہولناکی سے کہتا ہے کہ دور کر دو میرے اس آگز مجھے ایسا کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں تیری جگہ اصل میں وہاں تھی جو کہ تُو اللہ کا نیکوکار بندہ تھا جو کہ تُو اللہ کا خاص عبادتگار بندہ تھا تو اللہ نے تجھے بچا لیا اس جگہ سے اب دیکھ تیری اصلی جگہ بولکے جہنم سے جنت کے طرف متوجہ کراتے ہیں اور جنت سے کھڑکی کھول کر خبر کے اندر دکھائے جاتا ہے کہ ادھر سے اچھے اچھے تھنڈی تھنڈی ہوائے آتی ہیں جس طرح سے وعدے اللہ تعالی نے کر رکھا ہے وہ وعدوں کی جگہ کو یہ دیکھ لیتا ہے اور خوشی کے مارے جو ہے پاگل ہو جاتا اور کہنے لگتا کہ مجھے اس جگہ پہ جانے دو فرشتے کہیں گے تٹہر جا اور اس کی قبر کو جو ہے ستر فیٹ تک جو ہے چوڑائی لمبائی اور یہ خریص میں آتا ہے کہ اس کی آئی سیٹ جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے وہاں تک اس کی قبر کو جو ہے وسیح کیا جاتا ہے یہ نیکو کار بندوں کے لیے ہیں اور برا